جی اسلام علیکم نیبلرز کے دو گروپس تھے ایک آمس پائی نیبلرز اور نیبلرز ویس آکی بزر جس میں آلماست 18 لاکھ لوگ موجود تھے اور میرا نہیں خیال پاکستان میں اتنا بڑا یا پوری دنیا میں اتنا بڑا ایکو سسٹم بنا جہاں پر اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر رکٹھے ہوں فیس بک پر موجود تھا گروپ جس کو فیس بک نے آٹھ مائی دو ہزار چوبیس کو سسپنڈ کر دیا یہ کہہ کر کہ جی ہماری کمیونٹی سٹینڈرز کے خلاف ہے ہماری پالیسی کو فالو نہیں کرتا اس طرح مزید ہزاروں گروپس جو تھے ان کو نے دیسیبل کیا کچھ لوگوں نے اپیل کی اپنے گروپس سسپنڈ اور دیسیبل ہونے کے بعد جو کہ واپس آگئے ہمارا جو گروپس تھے وہ سسپنڈ کیا گیا وہ آلماست دو مہینے واپس نہیں ہے ہم نے ڈیلی ہماری ٹیم نے اس کو فالو اپ کیا ڈیلی چیز کیا فیس بک کی ٹیم کو سپورٹ کو کاؤز بے کاؤز لائرز کے طرح ہم نے لیگل لیٹرز لکھے ایک ایسی ارگنیزیشن کو بھی ہائر کیا جو کہ کسی ارگنیزیشن سے پوچھے جائیں تو وہ لائیبل ہوتے ہیں اس کو آنسر کرنے کے اس کو بھی فیس بک نے رسپونڈ نہیں کیا یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے بیسیکلی جس ہی ہماری ہماری ٹو مانتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا نیٹ وک بنا ہو اس کو فیس بک جب چاہے وہ ڈیسیبل کر سکتا ہے کیونکہ نہ اس کا یہاں پاکستان میں کوئی آفیس ہے نہ کوئی فورم ہے نہ کوئی ایسا سسٹم بنایا ہو ہے جس سے کوئی بات کر سکے اس سے ریلیونٹ ٹوپک میں جو کہ ایک بڑا میسیف جھٹکا لگام ہے ایک ویک اپ کال بھی تھی انیبلرز کی ٹیم کے لیے لوگوں کے لیے کہ تبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ تھرڈ پارٹی پلاتفرمز پر ریلائے کرتے ہیں لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کیا ہم ڈیلی کی بنیادوں پر ہم دیلی کی بنیادوں پر ہم دیلی کی بنیادوں پر ہم دیلی کی بنیادوں پر لیکن کوئی ریسپونڈ نہیں تھا ایکشلی ہم نے جب میٹا کے امکلوئیز ہیں ان تک اپروچ کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے ایک دیڈیگیٹڈ فوکس گروپ بنایا جس نے یہ ارادہ کیا گیا جو میٹا کی ٹیمز ہیں اس کو لیکنڈین پر اپروچ کریں گے لیکنڈین پر رابطہ کریں گے ٹریمیم پروفائلز بائی کی گئیں لیکنڈین میں اکاؤنٹس لیا گیا تاکہ ہم لوگ میسیجز کر سکیں ان لوگوں کو ہماری ٹیم نے رابطہ اور میسیجز کرنا شروع کی ہے ان لوگوں کی طرف سے ریسپونڈ ایس ویجل نہیں آیا ایک دو لوگوں نے ریسپونڈ کیا کیونکہ ہزاروں لاکھوں گروپ سسپینڈ ہو چکے ہوئے تھے اور اس کی شاید باری آتے آتے میں سمجھتا ہوں کہ سالوں لگ جاتے تھے کیونکہ اتنی بڑی جب کمیونٹی کو ڈیسیبل کیا گیا ہو تو اس کو مینویلی ریویو کرنا تھا اور جب مینویلی ریویو کرنا ہو تو ایٹ ٹیکس ایجز اور ایک ڈیڈ انڈ ہی تھا بہرحال ہمیں اپیل کا ایسا کانٹنٹ دیا گیا میٹا کے کچھ ایمپلائیز کی طرف سے ایسے لوگوں نے ہلپ کی جو کہ میٹا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان لوگوں نے پرائیوٹلی ہلپ گئی کچھ لوگ تو ایسے بھی ملے جنہوں نے پانچ پانچ نزار ڈالرز پیسے مانگے کہ ہم آپ کی گروپ واپس لے کر آئیں گے ہمارے میٹا میں کنیکشنز ہیں کوئی دو ہزار ڈالرز مانگ رہا ہے کوئی تین مانگ رہا ہے کوئی چار مانگ رہا ہے کیونکہ ہم نے کوئی ایسی چیز غلط ہی نہیں تھی تو ہم اس کو پیسے دینے کے لیے بلکہ ریڈی نہیں تھے تو ہم نے اس کو اپنی ایفٹ کے ساتھ ہی واپس لے کر انشاءاللہ آئیں گے الحمدللہ ہم اس گروپ کو واپس لے آئے دو مہینے بعد اس گروپ کے اندر یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ایک ہزار سوال دونوں گروپ میں انیبلرز کے پوچھے جاتے ہیں ایک ہزار سوالات اور اس کو فری میں ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو آنسرز کرتے ہیں اس کے اندر اور ان گروپ کے اندر ہزاروں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اگر ہزاروں نہیں کچھ سو کو تو پانچ چھ سو لوگوں کو ڈیلی ہائر کیا جاتا ہوگا جس میں لوگ ایک دوسرے کو اپنچ کلائیمنٹ اپچونٹیز بھی کریئٹ کر رہے ہیں ہیلپ بھی لے رہے ہیں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیسیکلی ایک کمیونٹی ڈیلیپ ہوتی جا رہی ہے جس سے لوگ سیکھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی کریئٹ کیا جا رہے ہیں اگر ہم اس اٹھارہ لاکھ لوگوں میں سے دیکھیں جس میں دو سے ڈھائی لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ اس وقت اوورسیز موجود ہیں اور وہاں سے بھی جو ہے وہ یہاں ہیلپ لے رہے ہیں اور لوکل پاکستانیوں کو ہائر کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی لیگیسی تھی جس کو تو ہم ایسی نہیں گیوپ کر سکتے تھے کہ لیٹ اٹھ گو جس کیپ پوشنگ اور میں بہت شکریہ ادا کر ہوں گا ساری ٹیم کا جو اس پہ فال اپ کرتی رہی کہیں نہ کہیں سے اپنے اینڈ میں کرتی رہی کیونکہ یہ نہیں ہے ایک ٹیم جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے کیونکہ فوکس گروپ بنا کر رہے ہیں الحمدللہ دیجیز گروپ سارے رہے ہیں بہت ہی نیدید بیلڈنگ بیلڈنگ اپس کیونکہ فیس بک چاہے وہ کسی بھی ٹائم وہ اڑا سکتا ہے کوئی ویہ نہیں ہے کانٹیک کرنے کا کیونکہ پاکستان کے لئے نہیں ہے اور کانٹیک کرنے کا لیکن میرے گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچے جہاں لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ان پلیٹ فرمز کو کس طرح سے پاکستان کے اندر لیا جا سکے نہ امیزون کا آفیس ہے نہ فیس بک کا نہ یوٹیوب کا نہ گوگل کا نہ مایکروسوفٹ کا نہ یہاں پر ایٹسی اپرووڈ ہے نہ والمارٹ اپرووڈ ہے نہ پیپول ہے کوئی جس کا دل چاہتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اس وقت تیس چالیس لاکھ فریلانسر موجود ہیں جو کہ پاکستان میں اپنا روزگار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں اگر کسی انڈسٹری کو اٹھانا ہو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کیسی ایس آف وزنس کے مواقع فراہم کیے جائیں نہ کہ ایس انڈسٹری کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا جائے جس کو کوئی پوچھنے والا اور جس کا جو دل چاہے وہ کرے انشاءاللہ میں ہم سکتا ہے کہ ہم سکتا ہوں ہم سکتا ہوں ہم سکتا ہوں جہاں پر ہزاروں لوگ ایک دوسری کی حلپ لے رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ یہاں نالج بانٹتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی لوگ ہم سکتا رہیں گے انشاءاللہ سی یو انسائید